آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل خواتین کا ڈے تھا ویمن ڈے مہیلہ دبس تو میں تین چار دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ راشترپتی بھون میں بھی صدر جمہوریہ ہن نے ایوارڈ باتے تھے عورتوں کو مہیلہ سشکتی کرن مہیلہ ایوارڈ جو دیئے گئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ راشترپتی ایک عورت کو ایوارڈ دے رہے ہیں ناصرہ خیر اس کو دے رہے ہیں ایوارڈ دے رہے ہیں اور وہ جو ایوارڈ دے رہے ہیں صدر جمہوریہ ہن ناصرہ اختر کو وہ بھی ہجاب میں ہے اور دیکھئے کیا بات اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ ناصرہ اختر جمہوریہ ہن اس نے ایک جڑی بوٹی دریافت کی ہے جس جڑی بوٹی کو جلا کے پولیتھن کے ساتھ جلا کے پولیتھن جو ہمارے ماحول کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے اس عورت نے جڑی بوٹی تلاش کی ہے کہ پولیتھن کے ساتھ اگر اس جڑی بوٹی کو جلایا جائے گا تو پولیتھن راک بن جائے گی اس بات کی وجہ سے راشترپتی نے اس کو ایوارڈ دی تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ اللہ تعالی کی خدرت دیکھیں ان پیڑ پودوں میں جڑی بوٹیوں میں سب کچھ موجود ہے دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے سمجھ چاہیے سب کچھ موجود ہے اخبار میں ہے فوٹو ہے ناصرہ اختر کا کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو ایوارڈ ملا میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کرناٹک میں جو ہجاب کا جو مسئلہ چل رہا ہے برکے کا جو پٹے کا تو ہجاب کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ابھی تک ہائی کورٹ کا فیصلہ تو خرایا نہیں ہے لیکن ابھی جو اگزام ہوئے تھے اگزام میں جو ایک لڑکی سب سے اچھے نمبر لائی ہے وہ وہی لڑکی ہے جو مسلمان ہے ہجاب لگاتی ہے اور ابھی میں پڑھ رہا تھا تین چار دن پہلے تو آج ہمیں یہی چاہیے کہ ہم لوگ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر مذہب کو چاہے سکھ ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلم ہوں چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں چاہے لڑکیاں ہوں اگر کوئی اسکاف پہنتا ہے اگر کوئی اپنا پگڑی بانتا ہے اگر کوئی ہیڈ ڈریس استعمال کرتا ہے اگر کوئی بندی لگاتا ہے اگر کوئی اپنا کلر لگاتا ہے کچھ بھی ہر ایک کو ریایت ہونی چاہیے اسکول کالیج کا یونی فارم تو ہوتا ہے صحیح ہے لیکن یہ لڑکیوں کا ایک پسندیدہ لباس ہے جس سے حیاء اور شرم باقی رہتی ہے اس کے لئے ریایت ملنی چاہیے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو میک